اچھا جی بینکس جو ہیں پاکستان کے وہ باؤنڈ ہیں کہ وہ ایف بی آر کو کسٹمر کی کچھ خاص معلومات جو ہیں وہ سینڈ کرتے ہیں بینکنگ ٹرانزیکشن کے حوالے سے تو اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کسی کے اکاؤنٹ میں ایک کروڑ پیا ایک مہینے کے اندر اندر ایک کروڑ پیا یا ایک کروڑ سے زیادہ امانٹ جمع ہوتی ہے تو پھر بینک جو ہے وہ فارم اے ایک ہوتا ہے اس کو فل کر کے تو ایف بی آر کو سینڈ کرتے ہیں فارم اے کے اندر کیا کیا ہوتا ہے جی سین ایسی نمبر کسٹمر کا کسٹمر کا اکاؤنٹ کا نمبر ٹھیک ہے جی اس کے بعد اس کا ریزیڈنٹ نون ریزیڈنٹ سٹیٹس اڈریس ٹیلی فون نمبر امانٹ کتنی ڈیپاؤزٹ ہوئی ہے پورے مہینے میں اکاؤنٹ کا وہ اپن کیا تھا ٹھیک ہے اکاؤنٹ کا آئی بی آن نمبر بزنس پروفیشن جو ہے وہ کسٹمر کا کیا ہے اور اس کے بعد ریمارکس ٹھیک ہے تو یہ ایک فارم ہوتا ہے اس کو فل کر کے سٹیمپ کر کے سگنیچر کر کے سینڈ کرنا ہوتا ہے ہر بینک نے اگر آپ کا کوئی جاننے والا بینک مینیجر ہے تو وہ بہتر آپ کو اس حصے میں گائیڈ کر سکتا ہے ٹھیک ہے میرے پاس پڑا ہوا ہے فارم ہے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا سکرین کے اوپر کسی اور ویڈیو کے اندر ٹھیک ہے تو اچھا جی اس کے علاوہ ایک فارم بھی ہوتا ہے وہ سینڈ کیا جاتا ہے بینک کی جانب سے ایف بی آر کو کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ کرتا ہے دو لاکھ یا اس سے زیادہ ٹھیک ہے دو لاکھ یا اس سے زیادہ کی کوئی بھی بندہ اپنے کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کرتا ہے تو فارم بی کے ذریعے سیم اسی طرح سے cnac نمبر ntn name title of account ٹھیک ہے resident non resident status address telephone number credit card acquisition date ٹھیک ہے اس کے بعد credit card کا number business یا profession amount of payment made against credit card bills کتنی امونٹ جو ہے وہ ان کی payment کی گئی ہے اچھا جی تو یہ اس طرح سے ایک فارم ہوتا ہے یہ بینک والے اس کو بینک میلیجر جو ہے وہ سائنس ٹیمپ کر کے اس کو سینڈ کرتا ہے تیسری چیز جس میں یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر cash withdraw کرتے ہیں بینک سے اور اس کی امونٹ جو ہے 1 ملین یا اس سے زیادہ ہے ٹھیک ہے ایک ملین یا اس سے زیادہ ہے تو میرا ایک کزن تھا وہ پچھلے دنوں بینک میں گیا تو بینک والے اسے کہتے ہیں کہ تم نے 22 لاکھ رپے آگے دوسرے بینک میں اپنے شفٹ کرنا ہے تو تم اس کی تین ٹرانزکشن کر لو تو وہ کہتا ہے یار میں پاگل ہوں تو وہ کہتا ہے یار اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ تم تین ٹرانزکشن کر لو وہ کہتا ہے یار میرے تو تین ٹرانزکشن پر پیسے بہت زیادہ تو ہم بھی پریشان تھے اب جب میں نے یہ فارم دیکھا تو مجھے پتا چلا ہے کہ یہ بالکل ایسا ہوتا ہے کہ بینک کے اندر ایک فارم سی موجود ہے جو کہ کوئی بھی بندہ اگر کیش نکلواتا ہے اپنے اکاؤنٹ سے دس لاکھ ٹھیک ہے ایک ملین یہاں پہ لکھا ہے دس لاکھ روپے یا اس سے زیادہ ٹھیک ہے دس لاکھ یا اس سے زیادہ اگر کوئی بندہ کیش نکلواتا ہے اپنے بینک سے تو پھر فارم سی جو ہے وہ بینک سینڈ کرتا ہے مہینے کے مہینہ کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے بعد یہ پندرہ دن کے اندر اندر یہ فارم سی جو ہے ایف بی آر کو پہنچانا ہوتا ہے بینک نے ٹھیک ہے تو یہ دو ہزار بیس سے یہ پریکٹس چل رہی ہے دو ہزار بیس کے اندر یہ ایک جو ہے بیسکلی ایس آر ہو تھا شاید جس کے تحت یہ بینکس کو کہا گیا تھا کہ وہ باؤنڈ کر دیا گیا بینکس کو قانونی طور پر کہ وہ جو ہیں بیسکلی سینڈ کرتے ہیں ساری کی ساری انفرمیشن ان فارمز کے ذریعے اچھا ہے اب جو ہوتی سورت کیا ہوتی ہے کہ profit on debt جن کا آتا ہے ٹھیک ہے profit and debt جن کا آتا ہے ان کا سلانہ basis کے اوپر ٹھیک ہے سلانہ basis کے اوپر ایک پورآکے کتنا profit ان کا آیا ہے کتنا tax cuttہ ہے یہ بندہ کون ہے اس کا account number کونسا ہے account opening date کیا ہے ٹھیک ہے جے اور امالت of profit on debt کتنی ہے amount of tax deduction کتنی ہے ٹھیک ہے اسی ترح ساری details اس بندے کی name, title of account, resident, non-resident, status, address, telephone number, NTNC, NIC, NICOP یا passport number یہ ساری چیزیں اس میں ایڈ کر کے تو بینک والے ایف بی آر کو فارم ڈی جو ہے وہ سینڈ کرتے ہیں کہ جو فارم ڈی ہے اس کے ذریعے جتنے بھی لوگ بینک پروفٹ یا انٹرسٹ لے رہے ہیں ان کی جو ٹیٹیل ہے کہ انہوں نے ایک سال میں کتنا انٹرسٹ لیا ہے اس پر کتنا ٹیکس بینک نے کٹا ہے یہ سالانہ طور پر پہلے جو تین فارم تھے وہ مہانہ بیسیز پر ان کی کلکلیشن ہوتی تھی یہ چوتھا فارم ہے یہ سالانہ بیسیز کے اوپر یعنی جب ٹیکسیئر کمپلیٹ ہو جاتا تو اس کے بعد بینک نے اس کو کچھ عرصے کے اندر اندر جو ہے ایف بی آر کو پہنچانا ہوتا ہے تو یہ سارے بینکسز کو فالو کر رہے ہیں ان پریکٹسز کو فارم اے بی سی اور ڈی سیپریٹلی چار چیزوں کے لیے بنائے گئے ہیں میں نے آپ کو ویڈیو کے اندر کمپلیٹ جو ہے وہ گائٹ کر دیا تو یہ جو فارمز ہیں ان کو انشاءاللہ میں سکرین کیپچرنگ کر کے آپ کے ساتھ ویڈیو ان کی بھی شیئر کر دوں گا کہ یہ جو فارمز ہیں یہ کس طرح سے نظر آتے ہیں ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے جی؟